ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو دی چینل اور آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک نیا ویڈیو اور یہ ویڈیو ہونے والا ہے ٹی وی ایس سپورٹ کے لیے آج میں آپ کو اس کے سارے کلرز اور اس کے سارے ویریانٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ یہ کس ویریانٹس میں آتے ہیں اور ان کا کیا پرائز ہوتا ہے اور ان میں کیا ڈیفرنسز ہیں آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو پورا ویڈیو دیکھئے گا جس سے آپ کو اچھی جانکاری مل سکے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک ویڈاوٹ الیکٹر کی سٹارٹ والا موٹر سائیکل ہے اب یہ اس کا الیکٹر کی سٹارٹ ویریانٹ بھی اگر آتا ہے تو میں اس کا ویڈیو آپ کو بنا کے دوں گا اگر سب سے پہلے میں اس کی سٹائل کی بات کر لوں اور اس کے لکس کی بات کر لوں تو لکس اس کے نورمل سے ہی ہیں آپ اس کو جو ہے دیلی ٹو ڈیلی یوز کے لیے یوز کر سکتے ہو اور جن کا تھوڑا بہت بزنس بھی ہے تھوڑا بہت لوڈ کیری کرنے کا اس میں بھی یہ موٹر سائیکل بہت ہی زیادہ کمیٹیڈ ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو مائلیج بھی ہے اور اس کا جو مینٹیننس ہے بہت کم لگتا ہے اب بات کر لیتا ہوں میں اس بائک کے انجن کے بارے میں تو اس کا اس بائک کا انجن ہے ایر کولڈ سنگل سیلنڈر ٹو ویلو ہنڈڈ سی سی انجن جس کی میکسیمم پاور ہے سیون پوائنٹ فور بی ایچ پی ایڈ دے ریٹ پچھتر سو آرپی ایم پر اور جو اس کا میکسیمم ٹارک ہے وہ سیون پوائنٹ فائی نیوٹن میٹر ہے اس کا ٹارک پڑیوز ہوتا ہے فائیب تھوزن آرپی ایم پر بات کر لیتے ہیں اس کے ویریانٹس کی تو ویریانٹس اس میں آتے ہیں آپ کو سپوک بھی مل جائے گا اس میں ایلائی ویلز کا بھی آپشن مل جائے گا اور اس میں ایک سپیسل ایڈیشن کا بھی آپشن مل جائے گا آگے چل کے میں سپیسل ایڈیشن بھی آپ کو سو کروں گا کہ سپیسل ایڈیشن کیسا دیکھے گا تو یہ کچھ کلر سا آپ کو میں دکھا رہا ہوں ان میں جو ہے جو سپوک ویل والا موٹر سائیگل ہوگا اس کا پرائس الگ ہوگا اور جن کا ایلائی ویل والا ہوگا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا جو الیکٹرک سٹارٹ والا ہوگا اس میں اور تھوڑا سا زیادہ آپ کا پرائس ہائک ہو جائے گا لیکن کچھ زیادہ انتر نہیں آئے گا اور بات کر لیتے ہیں اس کے بریک سیٹ اپ کی تو سامنے کی طرف آپ کو ملے گا اس میں 130 mm کا ڈرم بریک اور پیچھے ملے گا 110 mm کا ڈرم بریک جو کی آتا ہے سنکرونائزڈ بریکنگ ٹیکنالوجی کے شاد اسی کو آپ کوم بی بریک سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ چار گئر کے ساتھ آتی ہے یہ اس طرح سے اس کا بریک لگا ہوا ہے جیسے کی جب آپ پیچھے کا بریک اپلائی کروگے تو آگے کبھی اس میں بریک اپلائی ہو جائے گا اور بات کر لیتے ہیں اس کے ٹائر کی تو 275,17 کا سامنے کی طرف ٹائر ہے اور پیچھے کی طرف ہے 37 کا پیچھے والا ٹائر ہے جو کی ٹیوب ٹائر ہے اس میں ٹیوبلیس ٹائر نہیں آتے ہیں اب بات کر لیتا ہوں اس کے سسپنسن سیٹ اپ کی تو سسپنسن سیٹ اپ ہے اس کا سامنے کی طرف ٹیلیسکوپک فورکز اور پیچھے کی طرف ہے ہائیڈرولیک ساک ایبزوربرز اور یہ اس کا ایک کئی لیس موڈل ہے کئی لیس موڈل میں حالا کی تھوڑا سا گرافکس میں چینجز کیے گئے جس سے گاڑی اور تھوڑا سا خوبصورت لگتی ہے اور اس کا سیٹ کور پہ بھی تھوڑا سا انتر کیا گیا ہے جس سے گاڑی تھوڑا سا اور اچھا لگتا ہے اور سپورٹس لگتا ہے تھوڑا سا اور بات کر لیتا ہوں میں اس کی ویٹ کی تو اس کا ویٹ ہے ایک سو آٹھ کے جی کا اور اس کا جو گراونڈ کلیرنس ہے وہ ون سیونٹی ایمیم کا گراونڈ کلیرنس ہے اور گاڑی کافی اچھی چلتی ہے اور اس کا ساونڈ بھی اچھا ہے اور فیول ٹینک کی بات کر لوں تو اس کا فیول ٹینک ہے بارہ لیٹر کا اور اس کا جو ریزر و کیپسٹی ہے وہ ہے دو لیٹر کا ریزر و کیپسٹی اور مائلیج کی بات کروں تو یہ آپ کو آرام سے ستر پشتر کا ایوری نکالے گی کیونکہ یہ اس گاڑی کو ہی کہتے ہیں مائلیج کا باپ آپ کھوڈی جانتے ہوگے کیونکہ یہ بائی کافی اچھا مائلیج نکال کے دیتی ہے اب فائنلی اس کی پرائز کی بات کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو ایک سوروم پرائز بتانے والا ہوں آن روڈ نہیں کیونکہ یہ الگ الگ بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ تو جو سپوک والا ہے وہ آپ کو ملے گا سنتیس ہیار دو سو اسی کا اور جو اس کا الائی ویلز والا ہے اور جس میں کیکہ سٹارٹ رہے گا الائی ویل بھی رہے گا تو وہ ملے گا آپ کو 49,990 روپے اور بات کرتا ہوں اگر میں الیکٹرک سٹارٹ جو سلف سٹارٹ میں آتی ہے اور جس میں الائی ویلز بھی رہتا ہے وہ ملے گا آپ کو 48,666 روپے کا ایک سوروم پرائز تو یہ تھے اس کے پرائز ڈیٹیل اور یہ تھے اس کے کچھ جو میں نے آپ کو کور کر کے دکھا ہے ساری گاڑیوں کی سپوک والا بھی الائی ویل والا بھی ویل الائی ویل والا بھی اور ویل الیکٹرک سٹارٹ والا بھی تو آپ ویڈیو کو بتائیے کی ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور اور بیل آئیکن جرور دبائیے جس سے آنے ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے and thanks for watching guys always wear a helmet and safe ride